اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹریشن یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا پیارا مزمل حسین صبحانی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے سب سے بیسٹ بیلڈ کونسا ہے واشن مشین کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سادہ پلین بیلڈ ہے تو یہ اس طرح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دندوں والا بیلڈ ہے تو یہ گسنا تو شروع کر دیتا ہے مگر یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیں اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا بیلڈ کیوں ٹوٹتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بیسٹ یہ بیلڈ ہے یہ دندوں والا اس سے ہماری سپیڈ بھی مشین کے اچھی ہوتی ہے فرق سے صرف یہ ہے کہ اس سے تھوڑی گونج پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کس یہ بیلڈ سلپ بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے بیسٹ بیلڈ یہ ہے کہ آپ اس طرح کا بیلڈ باشی مشین میں یوز کریں اور آپ کا روٹا انشاءاللہ مزید سپیڈ پڑے گا پکڑے گا اور بیلڈ یہ سلپ بھی نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیلڈ کیوں ٹوٹتا ہے جیسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے موٹر کی جو پول چھوٹی پولی ہے اس کے ساتھ میں نے فٹا لگایا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اتنا نیچے آئیے یہ اوپر وہ پولی تقریبا آدھا انچی یہ نیچے نیچے اب ہم اس کو موٹر کی پولی کو کھولیں گے نیچے جو موٹر پہلے ہم اس پولی کو ٹاٹ کریں گے اس پولی کو ٹاٹ کر کے پھر موٹر کی جو چھوٹی پولی اس کو چابی کے ساتھ ہمیں اس کو فری کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے میں فری کر رہا ہوں اس کو اور میں نے ادھر سے پولی فری کی ہے پولی مones تعٹے کی یہ ماند پہ ہے اور یاد رکھیں بڑی پولی کو ٹاٹ کرنے کے بعد اوپر بیلڈ چڑھائیں گے بیلڈ چڑھا کے پھر ہم چھوٹی پولی کو پر بیلڈ چڑھائیں گے موٹر کی اور جب ہم ہوگی چکی ہوگی تو ہمارا لیول سیدھا ہو جائے گا تو جب لیول ہمارا سیدھا ہو جائے گا تو پھر ہم چھوٹی پولی کا جو کابلہ اس کو ٹیڑ کر دیں گے تو ہمارا بیلڈ انشاللہ جلدی نہیں ٹوٹے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب پر شیئر کریں اللہ آپ کو جدہ حراتہ فرمائیں ملتے ہیں کریں ویڈے کے ساتھ اسلام علیکم وبرکاتہ